سی پی سی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد زکی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا ویرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے یہاں پینڈی بٹیاں میں اس وقت میں گول چوک میں مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پاک آرمی اور ٹریفک اہلکار جو ہیں وہ اس کو سختی پر عمل کرانے کے لیے یہاں پر تائنات ہے اور وہ یہاں پر لوگوں کو چیک کر رہے ہیں ڈبل سواری کی پبندی کی جو خلاف فرضی کر رہے ہیں ان کے یہاں چلان کی جا رہے اور ان کو اندر تھانہ میں بند کیا جا رہا ہے جبکہ پاک آرمی کے جوان بھی یہاں پر مجود ہیں اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ دنوں سے جو لاک ڈاؤن گیا گیا ہے اس میں عوام بلکل اس کو لائی لے رہی ہے اور وہ ڈبل سواری کی سرے آم پر خلاف فرضی کر رہی تھی اس کے پیسے نظر آرمی کے جوانوں کے ساتھ ڈریفک پولیس کے حلکار ہر آنے جانے والے کو چیک کر رہے ہیں اور خلاف فرضی کرنے والے کو خلاف قانونی کاروائی کی ج کر رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے پینی بڑیان چارج جناب محمد اشرف جنجوہ صاحب مجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور لوگوں کے کیا تلقین کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی علیکم السلام سرم جب سے یہ دفعہ ایک سچوالیس کا نفاذ ہوا ہے اس فقط سے ہم کوشی کرتے ہیں لوگوں کے بریف لیکن بدقسمی سے ہماری یہ قوم سمجھ نہیں رہی کہ جو اتنے سنگین حالات ہیں اس میں اپنی سیفٹی کر رہے ہیں مجبورا ہم ابھی کاروائی کر رہے ہیں پیشے تین چار دن سے مسحصل کر رہے ہیں اور ان کے اوپر سے ڈبل سواری پہ جو پی ایس وی گاڑیاں رکشا وغیرہ اور جو کار میں دو سے زیادہ افراد بیٹھے ہیں ان کے خلاف سخت 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 جو بیماری ہے کرونا ویرس کے باہت لوگوں کو اور عوام کو محفوظ کیا جائے جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد شرف جنجوہ صاحب جو کہ ٹریفک انچار یہ ہم پینی بٹیاں میں تائنات ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگوں کو ہم اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں مسور رہے ہیں ہم ان کے لیے باہر ہیں تو وہ اس سے تاکہ اس بیماری سے بچ سکیں